السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایٹ اٹسٹ ماسٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بلک کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنوالی نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل سکیں دوستو اے ایس ایف فیزیکل اور میڈیکل کولیفائیڈ کنڈیڈیٹ لیسٹ اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ایس ریٹن ٹیسٹ کریٹیریا بھی اپلوڈ ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور جنہوں نے کولیفائی کیا ہوا ہے ان کے لیے ایک آن لائن فارم ہے جس کو فیل کرنا ہوتا ہے صرف اس میں اپنا سی این ایسی نمبر لکھنا ہوتا ہے اور ڈیٹ و برٹ لکھنا ہوتا ہے اور نیچے فائنل ایڈوکیشن لکھنا ہوتا ہے لیکن اپنا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز یوڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے فیملی کو آپ کے اپنے بھائی کو اور آپ کے جتنے بھی مسلمان بھائیے سب کو یہ خبر پہن جائے کیونکہ اس میں وہ فارم جو ہے فیل کرنا ہوتا ہے اور جنہوں نے اگر ٹائم پہ فیل نہیں کیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیا کریں گے نیو ٹیب اوپن کریں گے اس میں گوگل لکھ دیں گے گوگل میں صرف آپ نے لکھنا ہے آئی ٹی ایس اور انٹر کرنا ہے انٹریئر ٹیسٹنگ سرویس پاکستان اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب ادھر آپ دیکھ رہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اے ایس اے فیزیکل میڈیکل کالیفائیڈ کنڈیڈیٹ لسٹ ہیز بین اپلوڈڈ پلیز کلک ہیئر آپ ادھر بھی کلک کر سکتے ہیں تو فیل اپ دی فارم اور یہ نیچے بھی کلک کر سکتے ہیں آپ ادھر کلک کریں گے نیو فارم اوپن ہو جائے گا اب اس میں آپ انٹر یور سی این آئی سی نمبر تو فیل یور انفارمیشن ادھر لکھ دیا ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس لسٹ آف میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ کالیفائیڈ الیجیبل کنڈیڈیٹس پلیز فیل اپ دی فارم پروپرلی انٹر یور سی این آئی سی نمبر تو فیل یور انفارمیشن ادھر آپ اپنا سی این آئی سی نمبر لکھ دیں گے جنہوں نے فارم کو فیل نہیں کیا ہوا ہے وہ اپنا سی این آئی سی نمبر ادھر لکھ دے اور سرچ پر کلک کرے اس کو ایک چھٹا سا فارم اوپن ہو جائے گا جس میں اس کا اپنا نام بھی ہوگا والد صاحب کا نام بھی ہوگا اور سی این آئی سی نمبر بھی ہوگا ادھر آپ نے سیرف ڈیٹھو برت لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور نیچے جو ہے فائنل ایڈوکیشن لکھنا ہے میکسیم ایڈوکیشن جس کا میٹرک کے میٹرک لکھنا ہے جس کا ایف ای سی ہے ایف ای ہے یا بی ای بی ای سی ہے یا ماسٹر ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور سیو پہ نیچے سیو کا بٹن ہوتا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے پس اس کے بعد ایٹی ایس ویب سائٹ کو ڈیلی ویزٹ کرتے رہنا ہے کیونکہ ٹیسٹ بھی جلدی اناؤنس ہونے والا ہے یہ کام کر دیا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لیٹسٹ نیوز ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ایس ایف فیزیکل میڈیکل کالیفائیڈ کانڈیڈٹ ہیز بین اپلوڈڈ یہ ادھر بھی کلک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا اور یہ بھی ہے اگر ادھر نہیں تو آپ ادھر بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہ ایٹی ایس ریٹن ٹیسٹ کرٹیریہ ہیز بین اپلوڈڈ پلیز کلک ہیر ادھر آپ کلک کریں گے کہ ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں آئیں گے آپ لوگوں تو بہت زیادہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ ویسے گوگل پہ کہ مطلب یہ یہ چیزیں جو ہے ٹیسٹ میں آئیں گے لیکن یہ اوفیشل ایٹی ایس ویب سائیڈ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہی چیزیں آئیں گے ٹیسٹ میں تو کلک ہیر ٹو ڈاؤن لوڈ کریں گے اس پہ کلک کریں گے یہ جو ہے یہ کرٹیریہ آ گیا انٹیئر ٹیسٹنگ سرویسس آئی ٹی ایس اے ایس ایف یونی فارم پوسٹ اے ایس آئی کرپورل ریٹن ٹیسٹ کرٹیریہ انگلیس جو ہے یہ بیس پرسنٹ ہوگا جنرل نالج جو ہے اس میں یہ بھی بیس پرسنٹ ہوگا پاکستان افیرز جو ہے یہ دس پرسنٹ ہوگا کرنٹ افیرز دس پرسنٹ ہوگا اسلامیات جو ہے بیس پرسنٹ ہوگا جنرل ایبیلیٹی میٹس دس پرسنٹ ہوگا انیلیٹیکل ریزننگ دس پرسنٹ ہوگا اب یہ نیچے جو ہے ٹیسٹ کرٹیریہ فور آل نون یونی فارم پوسٹ اسسسٹنٹ سٹینو ٹائپیسٹ الڈی سی یو ڈی سی لیب اٹینڈنٹ میڈیکل اٹینڈنٹ ایکسیپٹر انگلیش بیس پرسنٹ جنرل نالیج بیس پرسنٹ پاکستان افیرز دس پرسنٹ کرنٹ افیرز دس پرسنٹ اسلامیات بیس پرسنٹ اور ادھر ہمارا جو ہے میٹس دس پرسنٹ ہے انیلیٹیکل ریزننگ دس پرسنٹ ہے لیکن نون یونی فارم پوسٹس کے لیے سبجکٹ ریلیونٹ جو ہے وہ بیس پرسنٹ ہے اس کے لیے میٹس اور انیلیٹیکل ریزننگ نہیں ہے تو وہ سبجکٹ پہ فاکست کریں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں انگلیش جنرل نالیج اور اسلامیات جو ہے بیس بیس پرسنٹ ہے تو اس پر فاکست کریں اور دیلی آئی ٹی ایس ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے رہیں کیونکہ ٹیسٹ بھی جلدی اناؤنس ہونے والا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہوگی اگر پسند ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان تک بھی یہ خبر پہنچ جائے تو بس اپنے بھائی کو اجازت دے اللہ حافظ